اسی طرح سے محرم میں لوگ چونگے بناتے ہیں یہ کونسا چاند والا فوڈ اسلام میں آیا چونگے اور روٹ بناتے ہیں اور کھچڑا بناتے ہیں اور محرم کے دن شربت تقسیم کرتے ہیں شربت میں کوئی برائی نہیں ہے نہ چونگے میں کوئی برائی ہے لیکن چونگے کا محرم سے کیا تعلق ہے آپ محرم کو چونگے بنا رہے آپ اور روٹ بنا رہے آپ اور آپ کو پانی پلانا ہے گھر میں باپ کو پانی مانگا تو جا کے پلاو سارے گاؤں کو پلا رہے ہیں باپ مانگتا کوئی پانی پلا تھا نہیں ہے کہ نہیں پانی لے کے آ رہے ہیں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں آپ کے دو دو ہیں جوڑی سے ہیں جا کے لینے نہیں آتا میں فوٹ بول کھل کے تھک کے آیا ہوں اب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو باپ کی تو کبھی خدمت نہیں کرتا ہے لیکن محرم کی دن کیا کر رہا ہے شربت پلا رہا ہے کوئی کہا کہ نہیں میں باپ کو پلاتا ہوں میں کر سکتا ہوں کیا محرم کی دن کہاں سے بھائی پانی پلانے کا کہاں سے سسٹم آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھایا کہ جو روزہ دار کی افطار کرا دے اس کو یہ سواب ہے ایسا کسی نے کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فلان کی شہادت کے دن کسی کو پانی پلائیں گے تو سواب ملے گا ایسا ہے نہیں ہے مستقلا کسی دن کو منتخب کرنا کسی نیکی کے لیے اور اس کو ایک رسم بنا لینا یہ بیدات ہے تو محرم کے دن یہ شربت پلانا کھچڑا کھلانا یہ سب خرافات ہیں تو جو آدمی واقعی کھاتا ہے اس کو محرم کی وجہ سے نہیں کھا رہا وہ بھی پرحیس کرے وہ بھی پرحیس کرے ایسے کھچڑا بنا کے کھا رہے اب گیا کوئی آدمی ہو آرے آپ لوگ بھی کھچڑا محرم کی وجہ سے نہیں یاد آیا تو بنا لیا آرے آج بھی تو مت بنا تو ان کی تائیب کیوں کر رہا ہے لوگوں کو شک شبہ میں کیوں یعنی مبتلا کر رہا ہے تو ہم کو اس سے بھی پریس کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلان صاحب تو کھچڑا بناتے ہیں تو توہید والے وہ بیدت سے بچتے ہیں تو وہ بنایا تو کچھ تو ہوگا تو پبلک ابھی بھی چاہے کتنی ہی تقلیت سے نکلے کچھ نہ کچھ جراسیم باقی رہتے ہیں اس طرح کی اندھی تقلیت تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یعنی دین جانتے ہیں اور سنت پر عمل کا محتمام کرتے ہیں جن کی تمنہ ہے کہ دین پر جئے دین پر مرے تو ان کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں کہ موافقت ہو جائے وہ بچیں اس طرح کی چیزوں سے تو کھچڑا وغرہ بنانا بھی اسلام میں محرم کے دن نہیں ہے آپ کو کھچڑا کھانا ہو یا کھچڑی کھانا ہو آپ کو روڈ کھانا ہو یا روٹی کھانی ہو آپ کبھی بھی کھاؤ آپ کے دن بناو آپ روڈ بناو ڈبا بر کے بناو سال بر کھاؤ آپ لیکن این محرم کے دن یا کسی اس طرح کی تیوہار کے دن آپ یعنی اس طرح کی چیزیں کرنے سے پرہیس کرو تاکہ لوگوں کو غلط چیز عام نہ ہو عام نہ ہو اور اسی طرح سے محرم کے مہینے کو یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ بہت گم کا مہینہ ہے کیا اپنا سالی گم سے شروع ہوتا تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کو منحوس سمجھنا اس مہینے کو یہ نوست کے کھیچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے اس پر کہ کوئی آدمی خامخواہ شریعت کی خلاف فرضی کرے تو محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے نہ اس میں پیدا ہونے والا منحوس ہوتا ہے نہ اس میں کسی کا نکاح ہو تو نکاح بے برکت ہوتا ہے لوگ بہت ڈرتے محرم میں نکاح کرنے کو کہ محرم دیکھو تاریخ کیا آرہی بھالے محرم چلے ارے محرم نہیں محرم نہیں کیوں کچھ نہ کچھ آشوب ہو جائے گا اس میں تو اس طرح سے عقیدہ رکھنا بھی کہ فلان دن فلان وقت فلان مہینے میں اگر نکاح ہوتا ہے تو خیر نہیں ہوگی یہ خیال ہی شرح ہے اس لئے کہ کوئی مہینہ بے برکت نہیں ہے محرم کا مہینہ خود دیکھئے یہ یعنی حرمتوارے مہینوں میں سے بڑے مہینوں میں صحیح ہے تو یعنی اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا ایسا نہیں ہے اور اگر بیچارہ کوئی حمد کر کے رسم توڑنے کیلئے کر لے محرم میں اور ذرا گھر میں کچھ جھگڑا ہو جائے بیوی شوہر میں کچھ ہو جائے انبن ہو جائے تو بولے تھے نا محرم مہمت کرو دیکھو ہو گئے تیرے جھگڑے کتنے ہوئے بیوی سے وہ تو چلتے رہتا ہے تو تیرہ کب ہوا تھا رمضان میں ہوا تھا یا حج میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا تیرہ تیرہ بھی تو نکاح ہوا ہے نا کون سا گھر ایسا ہے جس میں بیوی شوہر میں اختلاف نہیں ہوتا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھوڑی بہت ایسی انبن نہیں ہوتی تھی ہوا نا آپ ناراض ہوگئے بیویوں سے جب خرچہ مانگا 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 آپ پریشان ہو گصہ ہو کے آپ بیویوں سے غصہ ہو کے چلے گئے الگ جا کے بیٹھ گئے لوگ گھبرا گئے کہیں طلاق تو نہیں دی دیا کیوں ہوا تھا ایسا بیویوں خرچ مانگ رہی تھی تو ایسا یعنی انسان ہے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں تو بیچارہ کوئی اپنا ہمت کر کے محرم کے مہینے میں نکاح کروا دے کوئی گھر میں اور پھر کچھ ہو جائے تو فوراں کیا بولتے ہیں محرم تو یہ سب غلط باتیں ہیں کسی بھی گھر میں ایسا ہوتا ہے باقی جتنے محرم کے علاوہ ہیں ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے کوئی آدمی درگاہ پہ پہلے جاتا تھا صدیہ کرتا تھا تعویز گھلے میں بانتا تھا اب وہ چھوڑ دیا کوئی تکلیف آئی دیکھا ہم بولتے تھے نا بابا کا سائد تیرے سر پہ سے اڑ گیا تو تیرے سر پہ جب ہے بابا کا تیرے کو تکلیف کیوں آتی ہے تیرے کو بھی تو آتی ہے نا تو تکلیف انسان جو ہے یعنی انسان کا جو شاکلہ ہوتا ہے جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے بہت ساری حقیقتیں اس میں جھوٹ بن جاتی ہیں اور بہت سارے جھوٹ حقیقتیں بن جاتی ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے انسان کا بھئے آپ ہرا چشمہ پہن کے آسمان کو دیکھیں گے آسمان ہرا ہو گیا آج ہرا بھرا دیکھ رہا ہے اور نیلا پہن کے گھاس دیکھیں گے تو سب نیلا دیکھے گا آپ کو تو نیلی گھاس اور ہرا آسمان دنیا بدل گئی پوری اب چشمہ نکال تیرا چشمہ بدل تیرا چشمہ جو واقعی نمبر ہے تیرا اس کا پہن سب چیزیں تجھ کو وہ اسی دکھائی دیں گے تو آدمی کا جو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے سوچ جو ہوتی انسان کی وہ ساری مسئیبت کی جڑھ ہے غلط سوچ ساری مسئیبت کی جڑھ ہے کہ جس کے دل میں عبدے کی ایسا ہوگا کہ بلی سامنے سے جاتی کام نہیں بنتا ہے یا گلاس پڑ گیا دودھ کا کام خراب ہوتا ہے اب وہ دن بھر انتظار میں رہتا ہے کب ہوتا کچھ کہ میں اپنے عقیدے کی تقویت کروں میرا عقیدہ پکا ہو جائے پھر سے واپس سے اس میں زیادہ کچھ اوہ ایسا ہوا تھا ہی بلی کراس کی میرے تو میرا کام نہیں بننے آرہا تھا ڈر تھا ہی میرے دل میں اور جس کے دل میں ایسا ڈر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوئی ایسا ہے جو آدمی سائیکل چلا رہا ہے گرتا کیا گرتا گرے گئے کانفیڈنسی نہیں اس کے اندر وہ غلطی کرے گا جو غلطی کو دعوت دے گا غلطی آئی کہ اسے خیریتیں آئیم ہیں آئے گی غلطی ہے مصیبت آئے گی لیکن کوئی آدمی اعتماد کرے اللہ کے اوپر توکل کرے اللہ جو چاہے کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد تکلیف آئے تو قدر اللہ ما شاع فعل اللہ کی تقدیر ہے جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی خرافات میں بھی مفتلا نہ ہو کوئی بچہ محرم میں پیدا ہو یہ لیکن کوئی محرم کی پیدائش ہے یہ بھی ہمارے آئے پیدا رویا ہو یا یہ ماتم والا ہی بچہ ہے تو ہمیشہ روتے رہتا محرم کی میں نہیں پیدا ہوا ماتم ہی ہے یہ کون سا بچہ اتنا پیارا ہے جو مہ باپ کوئی رات میں کہے تم لوگ سو جاؤں میں بھی سو رہا ہوں ہے کوئی بچہ بچہ تو رو نہیں والا ہے وہ پیدا ہوتا تو کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولتا پیدا ہوتا رونا ہی شروع کرتا آتے ہی دنیا میں دنیا میں آتے ہی رونا شروع کرتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو یعنی انسان کی طبیت میں بچہ اسی ہی کرے گا لیکن لوگوں نے جو عقایت بنا کے رکھے ہیں جو مفروضات بنا رکھے ہیں وہ ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ایک بھی اگزامپل ان کو مل گیا ان کے عقیدے کی پختگی ہو جاتی ہے اور سو دلیلیں آپ اس کے خلاف دیکھ قرآن و سنت کی اس کو نہیں مانتا ہے کیا انسان ہے یہ انسان کی بجائے جانور کہلانے کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے وہم کو ترجیح دے یہ انسان ہے انسان بھی نہیں یہ کون ہے جن کے دل ہے لیکن اس سے وہ غور نہیں کرتے ہیں تو یہ جانوروں کی طرح ہیں اس لئے اللہ نے آخر میں کہا یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے جو سماج میں اس طرح کی توہمات اور خرافات پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم کوئی صاف کرنا چاہیے ہیں لوگوں کے ذہن صحیح کرنا چاہیے ہیں سائنس کے دور میں لوگ نکل رہے اس سے اور جو توہید کا دور چودہ سو سال پہلے نکال دیا اسلام نے اب تک مسلمان نہیں نکلے اس سے کئی لوگ جو جانوروں کی عبادت کرتے تھے وہ نکل رہے اس میں سے سائنس کی بنیاد پر اور یہ لوگ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہ قرآن کا یعنی رسول کے فرمان کا ماننے والا اسلام کا ماننے والا یہ مسلمان نکلنے کو تیار نہیں اسی میں پڑا ہوا ہے ابھی تک کتنے افسوس کی بات ہے کتنا تقلیب ہوتی ہوگی دیکھ کے دیکھنے والوں کو تو بہرحال یہ بھی اسلام میں نہیں ہے اور یہ سب خرافات ہیں موسیقی